بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ایسی ایکوشن کو آپ سیملٹینیس ایکوشن کہتے ہیں جن کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو ان کے اندر ویریبلز کیا ہو سیم ہو اور نمبر ٹو پہ ان کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہو جی سیم ہو تو دو ایکوشن کے اندر اگر ویریبلز سیم ہیں اور ان کو سول جب آپ کر رہے ہیں ان کا سلوشن بھی سیم آئے تو ان کو آپ بولتے ہیں سیملٹینیس لینئر ایکوشن مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے two x plus three y is equal to four یہ ایک آپ کے پاس لینئر ایکوشن ہے لینئر ایکوشن ہم ان کو کہتے ہیں جن کی ڈگری ون ہو یعنی ایکس اور وی کی پاور چیک کر لیں میکسیموم کتنی ہے ون ہے تو اگر کسی ایکوشن میں ڈگری ون آ جائے تو پھر اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ لینئر ایکوشن ہے تو یہ جو لینئر ایکوشن ہے اس میں اب کون کون سے دو ویریبل diarrhea ہے ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے تو x اور y میں یہ ایک لینیر ایکویشن ہے اگر میں x اور y میں ایک اور لینیر ایکویشن بنا دوں فار ایکزمپل 3x-4y is equal to 10 تو یہ والی جو ایکویشن ہے اس میں بھی ویریابل کون سے ہیں x اور y ہیں تو یہ ایسی دو ایکویشنز ہیں جن کے ویریابل کی ہیں اور آپ جب ان کو آپ سولف کریں گے آپس میں وہ آگے ہم جا کے اس کے طریقے سیکھیں گے کہ سولف کیسے کرتے ہیں تو جب آپ ان کو سولف کریں گے تو آپ کے پاس ان کا جو سلوشن ہوگا وہ سیم سلوشن آئے گا یعنی x کی ویلیو اور y کی ویلیو ان دونوں ایکویشنز کی کیا ہوگی سیم ہوگی یعنی جو x اور y کی ویلیو پہلی ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گی وہی ویلیو دوسری کو سیٹسفائی کرے گی یہ آگے چل کے جب ہم ایکزمپل سولف کریں گے تو پھر آپ کو سمجھا جائے گی تو سیملٹینیس لینیر ایکویشن بیسیکلی کونسی ایکویشنز ہیں ایسی ایکویشن جن میں کیا ہو ویریابل سیم ہو اور جن کا سلوشن کیا ہو سیم ہو تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ویریابل سیم ہوتے ہیں سلوشن سیم ہوتا ہے تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ وہ سیملٹینیس لینیر ایکویشنز ہیں اچھا سیملٹینیس لینیر ایکویشنز ہیں کو جب بھی آپ نے سولف کرنا ہے یہ چیز یاد رکھتی ہے کہ number of variable اور number of equations آپس میں equal ہونا چاہیے یعنی کہ دو اگر variable ہیں equation کے اندر تو ان کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنی equations ہونی چاہییں دو ہونی چاہییں تو number of variables اور number of equations یہ دونوں سیم ہوں گے تو آپ ان کو solve کر پائیں گے ورنہ solve کرنا مشکل ہو جائے گئے تو ہم اس لیسن میں جو سیکھیں گے وہ two variable میں ہم سیکھیں گے یعنی کہ دو variable ہوں گے اور دو equations ہوں گی تو میں اگزمپل کی طرف جاتا ہوں سیملٹینیس لینیر ایکویشن کو سولو کرنے کی ویسے تو بہت سارے میتھڈ ہیں لیکن یہاں پہ جو میں ڈسکس کروں گا ایک تو سبسٹیوشن والا میتھڈ اور ایک الیمینیشن والا میتھڈ میں نے قوشن لیا ہے 2x پلس 3y is equal to 7 x minus 2y is equal to minus 3 یہ دو میرے پاس سیملٹینیس ایکویشن ہے اور میں کس میتھڈ سے سولو کرنے جا رہا ہوں سبسٹیوشن قیمت درج کرنے کا طریقہ جسے آپ کہتے ہیں اچھا سبسٹیوشن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کسی ایک ایکویشن میں سے ہم کسی ایک ویریابل کی ویلیو نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس کو ایکویشن 1 آپ کہہ دیں اور اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ ایکویشن 2 ہے تو کسی ایک ایکویشن میں سے میں یا x کی ویلیو نکال لوں گا یا y کی نکال لوں گا اور وہ ویلیو نکالنے کے بعد میں کیا کروں گا دوسری ایکویشن میں پوٹ کر دوں گا یعنی ایکویشن 1 سے اگر آپ نے x کی ویلیو نکال لی ہے تو اس کو پوٹ آپ کہاں کریں گے اس کو پوٹ آپ ایکویشن 2 میں کریں گے اسی طرح اگر آپ نے ایکویشن 2 سے ویلیو نکال لی ہے x کی یا y کی تو آپ اس کو پوٹ کہاں بے کریں گے پوٹ آپ اس کو ایکویشن 1 میں کریں گے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں سبسٹیوشن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں ایکویشن میں سے ویریبل کی ویلیو نام نکال لیتے ہیں یا ایکس کی نکال لیتے ہیں یا وائی کی نکال لیتے ہیں جس ایکویشن سے آپ ویلیو نکالتے ہیں آپ پھر دوسری میں اس کو پوٹ کرتے ہیں جب دوسری میں پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کسی ایک ویریبل کی ویلیو آ جائے گی یعنی اگر ایکس کی ویلیو آپ نکالتے ہیں ان ٹرم آف وائی تو جب اس کو پوٹ کریں گے دوسری مصورات میں تو آپ کے پاس وائی کی ویلیو آ جائے گی تو دونوں ایکویشن میں سے کسی ایک ویریبل کی ویلیو آپ فائنڈ کر لیں اب یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایکویشن ٹو ہے اس میں ایکس کی ویلیو نکلنا آسان ہے تو ایکویشن ٹو سے میں ایکس نکال رہا ہوں اور پٹ میں کہاں پہ کروں گا ایکویشن ون میں پٹ کروں گا تو آپ لیکھیں فرام ایکویشن ٹو فرام فرام ایکویشن ٹو ایکس جو ہے وہ کس کی ایکول آجے گا مائنس ٹو وائی ہو تو جا کے پلس کھولے گا تو مائنس ٹری پلس ٹو وائی یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آگئی اب ایکس کی یہ ویلیو آپ نے کان سے نکال لی ہے ایکویشن ٹو سے نکال لی ہے اس کو پٹ کدھر کریں گے ایکویشن ون میں کریں گے تو آپ لیکھیں پٹ پٹ ویلیو آف پٹ ویلیو آف ایکس ان ایکویشن ان ایکویشن ون ون میں اس کو پٹ کر دیں تو 1 میں جب آپ پوٹ کریں گے 2 into x کی جگہ پہ اس کی ویلیو آ دے گی یہ x کی ویلیو ہے مائنس 3 پلس 2y مائنس 3 پلس 2y تو یہ آگیا پلس 3y اور آگیا is equal to 7 تو اب جب x کی ویلیو آپ نے پوٹ کر دی چیک کریں آپ کے پاس ایک ایسی ایکیوشن آگی ہے جس میں صرف y ہے جس میں x نہیں ہے تو اب اس کو جب آپ سولو کریں گے تو آپ کے پاس ویلیو y کی آ جائے گی تو سولو کرتے ہیں اس کو 2 کو اندر ملٹیپلائی کریں گے 2 into minus 3 کتنا رہے گا minus 6 ہو جائے گا آگے پلس ہے 2 into 2 4 کریں گے تو یہ آ رہے گا 4y plus آگے 3y as it is آ گیا is equal to 7 this implies minus 6 اور 4y plus 3y کریں گے کتنا آ رہے گا 7y آ رہے گا is equal to 7 اب minus 6 کو right side پہ لے کے جائیں ادھر minus کا ہے ادھر جا کے پلس کا ہو جائے گا this implies 7y is equal to 7 اور minus 6 ادھر آ کے پلس کا ہو گیا this implies y is equal to 7 plus 6 کریں گے کتنا آ رہے گا 13 آ رہے گا اور 7 ادھر جا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ 7 ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 13 by 7 y کی ویلیو آ گئی تو y آپ نے نکال لی اب آپ کو x چاہیے تو y کی یہ ویلیو آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنی ہے کیونکہ x کی ویلیو تو آپ نے نکال لی ہوئی ہے نا in term of y نکال لی ہے تو یہاں پہ y پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس x آ رہے گا آپ رکھیں so x is equal to minus 3 plus 2 y یہ x کی ویلیو ہے اس میں y پوٹ کر دیں minus 3 plus 2 y کی جگہ پہ آ رہے گا 13 by 7 اور یہ آ رہے گا minus 3 plus 2 into 13 کریں گے تو یہ آ رہے گا 26 اور کتنا ہے 7 ہے اس کے نیچے 1 لکھ لیں 1 اور 7 کے LCM کتنا آ رہے گا 7 آ رہے گا اور 1 کا table 7 پہ 7 time جائے گا 7 کو آپ minus 3 سے multiply کریں گے تو minus 21 آ رہے گا plus 7 کا table 7 پہ 1 time گیا 1 کو 26 سے multiply کریں گے تو 26 آ رہے گا minus 21 plus 26 اس کا انصر کتنا آ گیا جی 5 5 over 7 یہ ویلیو کس کی آ گئی x کی تو لہٰذا x جو ہے کتنا آ گیا جی x آ گیا 5 by 7 اور y کتنا آ گیا 13 by 7 تو یہ آپ نے اس کا سلوشن فائنڈ کر لیے تو یہ ان دونوں ایکوشن کا کامن سلوشن ہے یعنی کہ x اور y کی یہ ویلیو پہلی ایکوشن کو بھی سیٹسفائی کریں گی اور یہی ویلیو دوسری کو بھی سیٹسفائی کریں گی دونوں کا یہ کامن سلوشن ہے تو یہ آپ نے کونسا میتھڈ یوز کیا سبسیٹوشن کا میتھڈ اب نیکسٹ میں چلتا ہوں الیمینیشن میتھڈ پہ نمبر ٹو پہ ہے الیمینیشن میتھڈ تو اس میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں ایکوشن میں کسی ایک ویریبل کے کوفیشن ہم سیم کرتے ہیں کسی ایک کے یا x کے سیم کر لیں یا y کے سیم کر لیں تو سیم کرنے کے بعد اگر ان کے سائن سیم ہے تو آپ کیا کریں ان کو مائنس کر دیں ان دونوں ایکوشن کو مائنس کر دیں اور اگر ان کے سائن سیم نہیں ہے اوپوزیٹ ہے تو ان دونوں ایکویشن کو آپ پلس کریں گے تو اس طرح پلس یا مائنس کرنے سے ایک ویریبل کیا کرے گا وہ الیمینیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ایک بچے گا جو بچے گا اس کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں الیمینیشن میتھڈ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کسی ایک ویریبل کے کوفیشنٹ یا عددی سار برابر کرتے ہیں اور برابر کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں یا پلس کرتے ہیں یا مائنس کرتے ہیں اگر سائن سیم ہے تو مائنس کر دیں سائن آپوزٹ ہے تو پلس کر دیں تو پلس یا مائنس کرنے سے کیا ہوگا ایک ویریبل الیمینیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ایک بچے گا تو جو بچے گا اس کی ویلیو آ جائے گی جب ایک کی ویلیو آ جائے گی تو اس کی مدد سے براب دوسرے کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے تو اس کوشن میں میں ایکس کے کوفیشنٹ سیم کرنے لگا ہوں کیونکہ اوپر ٹو ہے نیچے بھی ٹو لے کے آنا ہے تو دوسری ایکویشن کو آپ ٹو سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہاں پہ ایکس کے ساتھ ٹو آ جائے گا تو پہلے ان کو نام دیتے ہیں سپوز یہ ایکویشن وان ہے اور اس کو میں ایکویشن ٹو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ لکھیں ملٹی پلائنگ بائی ملٹی پلائنگ بائی ملٹی پلائنگ ایکویشن ٹو بائی ٹو بائی ٹو ملٹی پلائی کریں گے ادھر ٹو ایکس ہے اوپر ٹو ایکس کا سائن کیا ہے پلائنگ بائی پلائنگ بائی سائن سیم ہے تو میں نے بتایا کہ سائن سیم ہوں گے تو آپ کیا کریں گے مائنس کریں گے دونوں ایکویشن کو تو یہاں پہ آپ نے مائنس کرنا ہے سب ٹریکٹنگ سب ٹریکٹنگ سب سے پہلے ایکویشن 1 آپ لکھیں ٹو ایکس پلس ٹری وائی از ایکویشن ٹو کو آپ کیا کریں گے ٹو سے ملٹی پلائی کریں ٹو ایکس کو ٹو سے ملٹی پلائی کریں گے تو ٹو ایکس آ جائے گا آگے ہے مائنس اور ٹو وائی کو ٹو سے ملٹی پلائی کریں گے تو کتنا آ رہے گا ٹو ایکس اور ٹو ایکس دونوں کے سائن کیا ہیں سیم ہے تو جب سیم ہو تو آپ مائنس کرتے ہیں تو جب سیکنڈ ایکویشن کو آپ مائنس کریں گے تو سائن چینج کریں گے یہ پلس کا ہے تو یہ مائنس کا ہو گیا یہ مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا یہ مائنس ہے تو یہ پلس ہو گا اب ٹو ایکس پلس کا ہے ٹو ایکس مائنس کا یہ دونوں آپ اس میں کٹ گئے پلس کا تھری وائی پلس کا فور وائی کتنے ہوگئے سیون وائی is equal to پلس کا سیون ہے پلس کا سکس ہے کتنے ہوگئے تھرٹین ہوگئے اب یہاں سے وائی کی ویلیو نکال لیں وائی is equal to تھرٹین اور سیون ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گئے یہاں پہ ملٹیپل ہی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو گئے تو تھرٹین بائی سیون وائی کا آنسر آگئے اب آپ کو ایکس چاہیے تو ایکس کے لئے آپ وائی کی یہ ویلیو کسی ایک ایکویشن میں پوٹ کریں چاہیے تو پہلی میں پوٹ کریں چاہیے دوسری میں آنسر آپ کا سیم آنا ہے تو آپ لیکھیں no put no put y is equal to تھرٹین بائی سیون in ایکویشن اور مجھے آسان جو ہے وہ 2 لگ رہی ہے میں 2 میں پوٹ کروں in ایکویشن 2 in ایکویشن 2 تو 2 میں پوٹ کریں x minus یہ 2 دیکھیں x minus 2 y 2 اور اس کے بعد y کی ویلیو آپ پوٹ کریں گے تھرٹین بائی سیون آگے کیا ہے is equal to minus 3 is equal to minus 3 اب اس کو solve کریں گے تو x cancer آجے گا this implies x minus 2 into 13 کریں گے یہ 26 آجے گا over 7 is equal to minus 3 this implies x is equal to اب minus 20 by by 7 اس کو ادھر لے کے جائیں تو ادھر جا کے یہ plus کا ہو لے گا تو right side پہ minus 3 ہے اور یہ ادھر جا کے plus ہو گیا 26 by 7 اب اس کو solve کر لیں اس کے نیچے 1 ہے lcm کتنا آلے گا 7 جب 7 lcm لیں گے تو اوپر آلے گا minus 20 plus 26 آگے چلیں آگے چلیں اب minus 21 اور 26 اس کا آنسر کتنا آلے گا 5 آلے گا اور نیچے کیا ہے 7 ہے یہ آنسر کس کا آگا ہے x کا 5 by 7 تو یہ x کا آگا ہے so x کا آنسر ہمارے پاس کتنا آگا جی 5 by 7 اور y کا آنسر کتنا آگا ہے 13 by 7 آپ دورا چیک کریں کہ پہلے میتھڈ سے بھی یہی آنسر تھے 5 by 7 13 by 7 اور جو ہمارا دوسرا میتھڈ تھا elimination میتھڈ اس میں بھی چیک کریں ہمارے آنسر جو ہیں وہ یہی ہیں 5 by 7 13 by 7 اب اینڈ پہ ایک چیز میں آپ سے ڈسکاس کرنا چاہا رہا ہوں کہ definition میں ہم نے یہ پڑھا کہ simultaneous equation ایسی equation ہوتی ہیں جن میں variable same ہوتے ہیں اور جن کا solution بھی same ہوتا ہے تو variable تو اس میں دو ہیں x اور y یہ تو نرزر آ رہا ہے same variable ہے اب solution جو ہمارے پاس آیا ہے 5 by 7 13 by 7 اب کس طرح سمجھائے گی کہ یہ solution ان دونوں equation کے لئے same ہے آپ پہلی equation میں x کی جگہ پہ 5 by 7 put کریں اور y کی جگہ پہ 13 by 7 put کریں تو یہ solution پہلی equation کو satisfy کرے گا اور یہی solution آپ دوسری میں put کریں تو دوسری کو بھی satisfy کرے گا satisfy کرنے کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ values put کریں گے تو دونوں سیڈے ہیں آپ کی equal آئیں گی ذرا اس کو check کرتے ہیں ذرا پہلی equation کو ذرا چیک کریں 2 x کی جگہ پہ آپ لکھیں 5 by 7 اور پلاس آگے 3 ہے اور y کی جگہ پہ y کی جگہ پہ آپ لکھیں 13 by 7 is equal to کس کے ہے 7 کے ہے یہ پہلی equation چیک کریں اگر یہ اس کا solution ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے اس solution کو satisfy کرنا چاہیے satisfy کرنے کا مطلب ہے کہ دونوں سائیڈیں برابر آنی چاہیے ہیں ذرا اس کو solve کرتے ہیں تو دو اور پانچ ضرب دیں گے تو 10 آجے گا 10 by 7 جمع اور 3 اور 13 ضرب دیں گے تو کتنا آجے گا 49 آجے گا برابر کس کے 7 کے سیون سیون اوپر کیا آجے گا 10 plus 39 is equal to 7 اور اوپر کیا آجے جی 10 اور 39 کو ایڈ کریں گے تو کتنا آجے گا 49 over 7 is equal to 7 اور 49 over 7 کتنا آجے 7 is equal to 7 تو چیک کریں دونوں سائیڈیں equal ہے which is true جو کہ true ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سلوشن نے پہلی ایکیشن کو کیا کر دیا سیٹسفائی کر دیا تو لہٰذا یہ جو سلوشن ہے یہ یہ correct solution ہے پہلی ایکیشن کا کیا یہی سلوشن دوسری کا بھی correct ہے اس کو ذرا چیک کرتے ہیں تو دوسری ایکیشن میں put کرتے ہیں یہ values x کی جگہ پہ آگیا 5 by 7 minus 2 اور y کی جگہ پہ آگیا 13 by 7 is equal to کیا ہے minus 3 تو x اور y کی values ہم نے put کر دی ذرا solve کرتے ہیں کیا یہ سلوشن سیٹسفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے this imply 5 by 7 minus 20 یہ 2 اور 13 multiply ہوں گے 26 آجے گا over 7 is equal to minus 3 تو lcm لیں گے 7 اور 7 lcm 7 آگیا اوپر آگیا 5 minus 26 is equal to right side میں minus 3 as it is اور 5 میں سے 26 جب آپ minus کریں گے تو یہ minus 21 آئے گا over 7 برابر minus 3 minus 21 over 7 کریں گے تو minus 3 آجے گا is equal to minus 3 which is true اس کا مطلب ہے یہ جو سلوشن ہے یہ دوسری ایکویشن کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اب چیک کریں ایک ہی سلوشن ہے سلوشن ایک ہی ہے لیکن وہ سیٹسفائی کیا کر رہا ہے وہ دونوں کو سیٹسفائی کر رہا ہے کامل سلوشن ہے ان دونوں کا یہ لہذا ایسی ایکویشن جن کا سلوشن کامل ہو اور جن میں ویریبل بھی کیا ہوں کامل ہو ان کو ہم بولتے ہیں سیمیلتانیوز ایکویشن اند اف لسن اللہ حافظ